اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ہیرے اگلنے والی وہ کان دکھانے جا رہا ہوں جو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور قیمتی ہیرے کی کان ہے قیمتی ہیروں کی یہ کان دنیا کے سب سے بڑے ملک رشیہ میں واقع ہے اور آج سے ایک مہینہ پہلے مجھے بھی رشیہ جانے کا اتفاق ہوا تھا پر روس کیونکہ بہت بڑا ملک ہے اس لیے میں اس کان سے پانچ ہزار مل دور تھا لیکن اگر آپ کبھی رشیہ جائیں تو اس علاقے میں ضرور جائیں جہاں یہ ہیرے کی کان واقع ہے کیونکہ سائی بیریا میں مجود یہ علاقہ خوبصورت قدرتی نظاروں سے مالا مال ہے لیکن سائی بیریا میں کیونکہ انتہائی شدید سردی پڑتی ہے اس لیے یہاں جانے کا بہترین وقت جون جولائی کے مہینے ہیں تو چلیے اب ہم اس ہیرے کی کان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کتنی مالیت کے ہیرے موجود ہیں اور یہاں سے اب تک کتنی بڑی تعداد میں ہیرے نکالے جا چکے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ہیرے کی کان سے دنیا کے کتنے فیصد ہیرے نکلتے ہیں ایک کلومیٹر سے بھی زیادہ بڑی ہیرے کی یہ کان دنیا میں میر مائن یا میرنی مائن کے نام سے بھی جانی جاتی ہے دنیا کی یہ تیسری سب سے قیمتی ہیروں کی کان ہے جو ریشیا میں واقع ہے اسے دنیا کا ایک مہنگا گھڑا بھی کہا جاتا ہے جس کی مالیت اربوں ڈالرز ہے پر یاد رہے ہیرے کی یہ کان مہنگی ترین کانوں میں سے ایک ہے جس سے ریشیا نے اتنا فائدہ اٹھایا کہ ایک زمانے میں جب اس کی مائشت ڈگ مگا رہی تھی تو انہی ہیروں کی کانوں نے ریشیا کی مائشت کو سہارا دیا تھا اور پاکستان میں بھی سونے کے پہاڑ ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھا کر مگر اپنے ملک اور ملک میں رہنے والوں کی حالت بدل سکتے ہیں مگر افسوس اسی بات کا ہے کہ حالت بدل سکتے ہیں پر بدل نہیں رہی پاکستان میں سونے کے پہاڑ کہاں ہیں اور یہ کتنی مالیت کے ہیں اس بارے میں میں نے دس منٹ سے زیادہ کی ایک ویڈیو اسی چینل پر اپلوڈ کا رکھی ہے دنیا اپنے ملک میں چھپے غزانے تیزی سے نکال رہی ہے ہم نے اپنے ملک میں چھپے غزانے کیا نکالنے ہیں ہمیں تو یہی نہیں مالو کہ انہیں نکالنا کیسے ہے رشیہ بھی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو اپنے ملک میں چھپے غزانے تیزی سے نکال رہے ہیں مشرقی سائیبیریا میں واقعی ہیروں کی اس کان کے اطراف میں مجود شہر ڈائمنڈ سٹی کہلاتا ہے اور اس میں چلنے والی ہوا کے بگولے اتنے شدید ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہیلیکوپٹر کو نگل سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ہیلیکوپٹر اس کے اوپر پرواز نہیں کرتے سترہ سو بائس فوٹ گہری اس کان سے دنیا کے پچیس فیصد ہیرے نکلتے ہیں تاریخی طور پر اسی کان سے روس نے دوسری عالمی جنگ کے بعد ہونے والا نقصان پورا کیا تھا اور اپنی معیشت کو سہارا دیا تھا اگرچہ دوہزار چار میں یہ کان اوپر سے بند کر دی گئی تھی لیکن اس میں اب زیر زمین کئی سرنگیں کھو دی گئی ہیں اور سال دوہزار چودہ میں ان سے ساٹھ لاکھ کینٹ کے خام ہیریں کالے گئے تھے اب اس کان میں ممکنہ طور پر ہیرے کے کتنے زخائر ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ یوں لگایا گیا ہے کہ اس میں تیرہ عرب ڈالرز کے ہیرے اب بھی موجود ہیں ہیرے کی یہ کان درائے موسکوہ کے کنارے آباد شہر موسکو سے تقریباً پانچ ہزار میل دور ہے موسکو رشیہ کا سب سے بڑا شہر ہے اس کان سے اب تک جو سب سے بڑا ہیرہ نکالا گیا ہے وہ سائز میں گولف کی ایک گین کے برابر تھا اسے روس کے تین ارضیات دانوں نے دریافت کیا تھا اور اس دریافت پر انہیں روس کا سب سے بڑا عزاز دیا گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد جوزف اسٹالین نے اس کان کی ہیروں سے ملکی معیشت بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ملکی تعمیر بھی کی تھی واضح رہے کہ یہ کان مستقل برف میں رہنے والی علاقے میں دریافت کی گئی اور برف ہٹانے کے لیے ڈائنامائٹ کی بڑی مقدار استعمال کی گئی تھی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلومت پسند آئی ہوں گی آنے والے دنوں میں دنیا کی کئی اور بھی ہیرے کی کانوں کے بارے میں بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ